بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین جناب اوریا مقبول جان صاحب اپنے کالم روسی سیاست سری لنکا پاکستان میں لکھتے ہیں کہ قوموں کی زندگی میں ایک دن وہ لمحہ بلاخر آئی جاتا ہے جب ان کی قوت برداشت جواب دے جاتی ہے پھر ان کا غصہ اور انتقام سب کو جلا کر بھسم کر دیتا ہے یہ نفرت اور غصہ اس عاطف فشان کی طرح ہوتا ہے جس کا کسی کو اندادہ نہیں ہوتا جس وقت ملک بھر میں یہ بربادی کا منظر ہوتا ہے تو بہت سے تبصرہ نگار خیر خائی میں ایسی گفتگو کرنے لگتے ہیں کہ اس انارکی سے قومی املاک کا نقصان ہو رہا ہے معیشت تباہ و برباد ہو رہی ہے یہ یقیناً ملک دشمنی ہے لیکن وہ قوم جس نے متنو غربت نانگ افلاس بیماری اور بے روزگاری دیکھی ہوتی ہے وہ بالکل ان باتوں پر کان نہیں دھرتی اسے حروس حکومتی علامت سے نفرت ہوتی ہے انہیں موٹرویز، ائرپورٹ، بڑے بڑے گھر، دفاتر یہاں تک کہ ہسپتال بھی اس لیے اچھے نہیں لگتے کہ ان سے فیوائد صرف حکمران تب کے ہی حاصل کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ ان سے محروم رہے ہوتے ہیں لیکن اگر کسی ملک میں اقتدار کسی خاندان یا دو خاندانوں میں ہی گھومتا رہے تو پھر غصے میں مزید شدت آ جاتی ہے سری لنکا کی کہانی بھی دو سیاسی خاندانوں کے درمیان اقتدار کی بندر بانٹ کی کہانی ہے جو میرے ملک کی بدقسمت سیاست سے بلکل مختلف نہیں ہے سری لنکا کی سیاست گزشتہ ایک سو سال سے دو خاندانوں میں تقسیم ہے جن میں ایک بندرہ نائے کے خاندان اور دوسرا پکسہ خاندان بندرہ نائے کے خاندان اس وقت اہمیت اختیار کر گیا جب انہوں نے پرتگیزی آقاؤں سے وفاداری کی اور ان آقاؤں نے انہیں سیاسی طور پر نوازنا شروع کر دیا یہ بنیادی طور پر سنحالی تھے مگر اتنے وفادار ہوئے کہ اپنے سنحالی نام بندرہ نائے کے کو بدل کر انہوں نے اپنے نام کے ساتھ پرتگیزی نام دیاس لکھنا شروع کر دیا اس خاندان کا پہلا شخص جو وزیراعظم بنا سولومین ویسٹ ریڈ گیوے دیاس بندرہ نائے کے تھا جو بارہ اپریل انیس سو چھپن سے چھبیس ستمبر انیس سو انسٹھ تک وزیراعظم رہا اسی شخص کی بیوی میسیس بندرہ نائے کے اکیس جولائی انیس سو ساٹھ کو اپنے خاند کے قتل کے بعد پہلی دفعہ وزیراعظم بنی اور ستائیس مارچ انیس سو پینسٹھ تک برسر اقتدار رہی اس کے بعد انیس مائی انیس سو ستر سے تیس جولائی انیس سو ستتر تک اور تیسری مرتبہ چودہ نومبر انیس سو چورانوے سے دس اگست دو ہزار تک بندرہ نائے کے خاندان کے یہ خاتون اقتدار پر برا جمان رہی دوسرا سیاسی خاندان پکسر نام سے مشہور ہے جو دو ہزار پانچ سے اب تک سری لنکہ پر بارسر اقتدار ہے اس خاندان کے اقتدار پر قبضے کا یہ علم ہے کہ اس وقت سری لنکہ کا صدر گونا بایا راجہ پکسر ہے جبکہ اس کا سکا بھائی مہندرہ راجہ پکسر وزیراعظم ہے جس نے حالی میں وزارت عزمہ سے استفادی ہے یہ وزیراعظم خود بھی دو دفعہ سری لنکہ کا صدر رہ چکا ہے ان کا تیسرا بھائی باصر راجہ پکسر وزیر خزانہ اور معاشی ترقیاتی پروگرام کا انچارج ہے تینوں بھائیوں کے زیر اختیار سری لنکہ کا تقریباً ستر فیصد بجٹ ہے اور ملکی پانچ بری وزارتیں ان کے پاس ہیں ان کا چوتھا بھائی قومی اسمبلی کا سپیکر ہے اس خاندان کے انتیس افراد سری لنکہ کی اہم ترین پوزیشنوں پر فیض ہے یہ صرف سیادی عدو پر فیض نہیں بلکہ سیویل سرویس میڈیا یہاں تک کہ چیمبر آف کامرس میں بھی اسی خاندان کا قبضہ ہے یہ خاندان دو ہزار پانچ میں برسر اقتدار آیا اور اس نے گدشتہ تیس سالوں سے ملک کے اقتدار پر قابض بندرہ نئے کے خاندان کو مستقل اپوزیشن میں دھکیل دیا اس خاندان نے عوامی مقبولیت کے لیے تین بدترین فیصلے کیے پہلا یہ کہ ایسے منصوبوں کے لیے قرضے لیے جو دکھاوے کے لیے خوبصورت اور جازے بے نظر تھے لیکن عوام کی غربت اور افلاس کو دور نہیں کرتے تھے جیسے موٹر ویس خوبصورت ائرپورٹ شاندار بندرگائیں وغیرہ یہ قرضے تعلیم دے سکے نصیت اور نہ ہی روزگار مگر عام آدمی پر بوجھ بنتے گئے دوسرا فیصلہ انہوں نے یہ کیا کہ ان قرضو کی ادائیگی کے لیے سرمایہ داروں پر ٹیکس لگانا چاہیے تھا تاکہ جلد قومی معیشت کو قرضو سے نزات مل جاتی مگر انہوں نے اپنے منظور نظر سیاسی وفادار سرمایہ داروں کی وجہ سے ان پر کوئی ٹیکس نہیں لگائے بلکہ مزید قرضے لے کر پرانے قرضو کی ادائیگی کی جس سے وہ ملک پر اور قرضوں کا بوجھ بھڑاتے چلے گئے تیسرا فیصلہ بھی سیاسی مقبولیت کے لیے کیا گیا کہ عام چیزوں پیٹرول اجراس پر سبسیڈی دیتے رہے تاکہ وہ عوام میں مقبول رہے جس کے نتیجے میں ایک دن ایسا آیا کہ خزانے میں سبسیڈی دینے کے لیے ایک روپیہ بھی باقی نہ رہا آج سری لنکا پر اکاون ارب ڈالر قرضہ ہے جس میں سے اسی فیصد قرضہ اسی پکسہ خاندان کے حکومت کے دوران لیا گیا جو سری لنکا پر گزشتہ اٹھارہ سال سے مسلط ہے یوں پورے ملک کو قرضوں میں جکرنے کے بعد یہ خاندان آئی ایم ایف سے بھیق مانگنے نکلا تو اس کے مطالبے بہت سخت تھے یعنی کہ تم پہلے عوام پر ٹیکس لگاؤ اور سبسیڈی ختم کر کے خود کو اس قابل بناو کے قرضے اتار سکو جوش میں آ کر پکسہ خاندان نے آئی ایم ایف کو انکار تو کر دیا لیکن معاشی منصوبہ بندی نہ کر سکے پھر الٹ اپنے خاندان کی لوٹی ہوئی دولت کو بیرون ملک محفوظ کرنے میں لگ گئے پانچ بری وزارتوں پر ہونے کی وجہ سے تمام کرپشن یہی خاندان کرتا رہا اور ایک اندازے کے مطابق اس خاندان کے پاس دس ارب ڈالر سے زیادہ چوری کا پیسہ موجود ہے یوں سری لنکا گزشتہ مادیوالیہ ہو گیا اور قرضے کی کس بھی ادا نہ کر سکا اس مروسی خاندانی سیاست کی لوٹ مار کے وجہ سے سری لنکا کی معاشی حالت اب یہاں تک آ گئی ہے کہ گزشتہ چار ماہ سے پیٹرول پمپو پر لائنے لگے ہوئی ہیں کرنسی کی قیمت پچاس فیصد سے زیادہ نیچے گیر چکی ہے ہسپتالوں میں دوائیاں بالکل ختم ہو گئی ہیں اور اس پر سونے پر سواگا یہ کہ دو عالمی حالات نے انہیں مزید برباد کر دیا ایک کرونا اور دوسرا یوکرین کی جنگ سری لنکا کی معیشہ تین اہم ذراعہ امدن پر کھڑی تھی ایک کپروں کی برامدات دوسری بیرون ملک سری لنکا کے مزدوروں کے پیسے اور تیسری سیاد کپروں کی برامدات اور سیاد کو کرونا نے برباد کر دیا اور ساتھ ہی یوکرین کے تنازے نے ان کو اس گندم سے بھی محروم کر دیا جو وہاں سے آنا تھی اب ایک طرف بھوک ننگ افلاس اور بیرودگاری تھی اور دوسری طرف ایک ہی خاندان جو گزشتہ اٹھالہ سالوں سے سری لنکا کو لوٹ رہا تھا بے قابو حجوم جس کی قوت برداشت ختم ہو چکی تھی اس نے سب سے پہلے پکسا خاندان کے ابائی گھار کو آگ لگائی پھر وزیر آدم ہاؤس میں گھس گئے یہاں تک کہ فوج نے آ کر اس کے خاندان کو وہاں سے نکالا قتل و غالت شروع ہوئی پہلے مرحلے میں سات لوگ مارے گئے جن میں دو اراکین پارلیمنٹ بھی شامل تھے پینتیس کے قریب گھروں کو آگ لگا دی گئی لوگ کولمبو کے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال میں گھس گئے اور ڈھونتے رہے کہ کوئی زخمی سرکاری اہلکار یا سیاست دان تو یہاں علاج نہیں کروا رہا پورے ملک میں کرفیو لگا دیا گیا ہے اور اس وقت دار الحکومت مکمل طور پر فوج کے قبضے میں ہے اس تمام صورتحال کو سنبھالنے کے لیے ابھی تک فوج سری لنکا میں غیر متنازع ہے بلکہ گزشتہ کئی سالوں سے تامل داشتگردی کے خاتمے کی وجہ سے ایک قومی ہیرو کی حیثیت رکھتی ہے اس نے کبھی سری لنکا کی جمہوری سیاست میں مداقلت بھی نہیں کی کیا ہم بھی سری لنکا والے راستے پر گامزن نہیں ہیں ہر ڈرامے، فلم یا کہانی کے آغاد میں یہ فکرہ لکھا جاتا ہے کہ کرداروں کی مماثلت ماز اتفاقی ہے لیکن یہاں یہ ماز اتفاق نہیں ہے بلکہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہم تیزی سے اس انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں ناظرین میں ہوں عبدالغفور رحمانی دوران مطالعہ بہت سی مفید اور سبا کاموز تحریریں پڑھنے کو ملتی ہیں جو میرا دل کرتا ہے آپ کو بھی سناوں اگر میری یہ کاویش آپ کو اچھی لگے تو میرے یوٹیوب چینل ہسٹی وید رحمانی کو سبسکرائب کریں فیس بک پیج کو بھی لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں شکریہ